بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں فوری انتخابات میں جانا ہے یا حکومت کو اپنی مدد پوری کرنی ہے اس کا فیصلہ شاید آج ہو جائے گا کیونکہ اتحادیوں کا ایک اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے لنڈن میں جو فیصلے ہوئے تھے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے تھے کچھ ریکمینڈیشنز اس میں ضرور آئیں تھی وہ اتحادیوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی نواز شریف صاحب کا یہ ان کی رائے تھی کہ فوری انتخابات میں جانا چاہیے لیکن اتحادی اس پر تیار نظر نہیں آتا ہے یہ پیغام دے کر شباز شریف صاحب کو یہاں پر بھیجا گیا یہاں شباز شریف صاحب نے آج فردن فردن ملاقاتیں کی ہیں مولانا فضل رحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی بیپلز پارٹی سے بھی لیکن ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کچھ نکل نہیں پا رہا کیونکہ شباز شریف کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اسی وجہ سے نواز شریف نے خود بیدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف کیا کرنا جا رہے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ ایک اہم نام اہم ترین تائیناتی کا اہم ترین تائیناتی سے میری برادہ کا گراند سیٹپ بنتا ہے تو اس میں ظاہر ہے سب سے اہم تائیناتی پرائیم سٹر کی ہوتی ہے تو پرائیم سٹر کے لیے نواز شریف صاحب نے خاتون کا نام تجویز کر دیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کیا پیغام بھیجبایا ہے اسٹابلشمنٹ کو کون سا نام وہ تجویز کرنا چاہتے ہیں اور کس کو وہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کو کیاٹیک کے پرائیم سٹر ہونا چاہیے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ کیاٹیک کے سیٹپ ہے اس کے حوالے سے کچھ اور پلاننگز بھی کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں اور کچھ چیزیں امنان خان کے ممکنہ اسلامباد مارچ کے حوالے سے کہ وہ کس تاریخ کو ہونے جا رہا ہے یا کس تاریخ کو ہو سکتا ہے ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں جو میٹنگز ہوئی تھی اس میں ان کی یہ رائے تھی اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر انتخابات میں جانا چاہیے اگر انتخابات میں ہم فوری طور پر نہیں جاتے اور معاشی فیصلے لیتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ چھے مہینے کے بعد اس کا وزن اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا اور اگر فرض کیجئے کہ وہ مشکل فیصلے نہیں کیا جاتے تو بھی اکانومی کو ناقابل طرفی نقصان پہنچے گا تو وہ بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں ہوں گا نواز شریفی سارے مسئلے کا حال یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات میں جائے جائے اب یہ پیغام دیکھ کر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہاں پر بھیجا اور آج شہباز شریف صاحب نے آ کے ملاقاتیں کی ہیں لیکن ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا کیونکہ آسر زرزاری صاحب جو ہیں وہ فوری انتخابات میں ہرگز نہیں جانا چاہتے اور وجوہات میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں موٹی بات یہ ہے کہ وہ موجودہ سیٹ اپ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں آئندہ جو اسمبلی کی مدت ہے اس تک وہ چاہتے ہیں آئین ہی ہوتے ہیں ان کے پاس موجود رہے ہیں اس میں پیپرز پارٹی کے سندھ میں حکومت قائم رہے ہیں اور وہ وزارتے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے فوری طور پر الیکشن کے جنڈر میں پڑھنے کے لیے جب الیکشن ہوں گے تب دیکھی جائے گی وہ تو الیکشن نہیں چاہتے ہیں مولانا فضل محمان بھی الیکشن نہیں چاہتے اس کے لئے الیکشن نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ اگر برقرار رکھا جائے تو اس میں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا بھی پڑھتا ہے تو کچھ یقین دہانیوں کے ساتھ جس میں ان کا ایک اہم کردار ہو فضل محمان صاحب کی پہلی پرارٹی یہ ہے کہ ان کو صدر بنایا جائے اور اگر وہ نہیں ہو پاتا تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں جایا بھی جا سکتا ہے تیسرا جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں انہوں نے وہ الیکشن میں تو جانا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہلکہ بندیوں کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے یہ ان کا پرانا مطالبہ ہے تو خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے کے لئے تیار ہیں لیکن پہلے وہ نہیں ہلکہ بندیاں کی جائیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بھی فوجتوں پر الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی عوام کا ایک ردعمل کا سامنا کرنا پڑا اور وہ چاہتے ہیں یہ صورتحال ڈیفیوز ہو سیچویشن بہتر ہو تو وہ الیکشن میں جائیں اچھا اب اس سارے سیناریو میں شہباز شریف صاحب کے پیغام لے کر آئے تھے ان کو تو دکھا دی گئی ہے جھنڈی اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب شہباز شریف کی کوئی بات مان نہیں رات تو نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جو آج مجھتر کا اجلاس بلایا گیا ہے اتحادیوں کا اس میں وہ شرکت کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے سے اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے شرکت کر کے وہ اس میں اپنا مطمئن نظر بیان کریں گے اور اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہ فیصلہ کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ میرے سورسز یہ بتا رہے ہے کہ نواز شریف صاحب خود بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس جو کانفرنس ہے یا اجلاس ہے جو میٹنگ ہے اس سے خطاب کریں گے اور وہ شہباز شریف کی ناکامی کے بعد وہ خود کوشش کریں گے کہ اتحادیوں کو اس پر راضی کریں لیکن اگر اتحادی راضی نہیں بھی ہوتے تو شاید نواز شریف پھر بھی یہی فیصلہ کرنا چاہیں کہ اتحادیوں کے بغیر کیونکہ الیکشن تو سب نے اپنا اپنا لڑنا ہے آسف زرداری نے اپنا لڑنا مولانا نے اپنا لڑنا تو ہمیں تحادیوں کے بغیر بھی الیکشن میں جائیں نواز شریف اس کے باوجود بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا ایک تجویز اور زیر غور ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ جو نیران سیٹ اپ ہے اس کو طویل دورانیہ کا بنایا جائے لمبے دورانیہ کے لیے یہ نیران سیٹ اپ بنایا جائے یہ چار پانچ مہینے کے لیے تین مہینے کے بجائے چار یا پانچ مہینے کے لیے بنایا جائے اور اس سے سارے مشکل فیصلے کرا لیے جائیں معیشت کے حوالے سے مشکل فیصلے ہیں وہ ان سے کرا لیے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے نیران حکومت میں جو بھی آئیں گے انہوں نے کون سا جا کے الیکشن لڑنا ہے اور اس کا بھار جاؤں کسی کے اوپرے پر نہیں پڑے گا یعنی نون لیگ پر نہیں پڑے گا اگر وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں جو جو معیشت ہے اس کے بارے میں جو بھی پالیسی نون لیگ لے گی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو فیصلے دیکھیں ہمارے تھے نہیں نگران حکومت کے فیصلے تھے اور اگر قیمت پیٹرول کی قیمت بڑھا نہیں ہے تو انہی کے ذریعے سے بڑھا دی جائے گی تاکہ بلیم نہ آئے اور جائے رہے یہ بڑھانہ بہت ضروری ہے ورنہ معیشت کے اوپر ایک ایسا دباؤ آئے گا جو کسی سے سمبھالا نہیں جائے گا جو کہ آ رہا ہے اس وقت پہ آپ دیکھیں ڈالر ایک سو پچانوے کو ٹچ کر رہا ہے جو بہت ہی صورتحال پریشان کنے دوستوں کو پیک روس کرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے معیشت سیون پوائنٹ فور پرسنٹ گر چکی ہے جو سٹاک مارکیٹ ہے سیون پوائنٹ فور پرسنٹ گر چکی ہے ایسے حالات میں معیشت کو چلانا ایک بہت مشکل کام دکھائی دے رہا ہے تو ہر طرف ایک پریشانی کا عالم ہے تو یہ تجریز بھی دی جائے کہ یہ ہے کہ کیئر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کو لانگر پیریڈ کے لیے بنایا جائے ایک تجریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی زیرے بحث آئی تھی لندن میں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ الیکشن ریفارم جس طرح کی لائے جائیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو لانا ہی نہ پڑے اور یہی حکومت الیکشن کرائے وہ اپنے اختیارات الیکشن کمیشن کو تفریز کر دے جو الیکشن سے متعلق ہے جیسے کہ انڈیا میں ہوتا ہے کچھ وہ ہی کیا جائے یہ تجریز بھی زیرے گھور آئی تھی لیکن پھر اس پر سنجیدگی سے بات آگے نہیں بڑھی اور اس کے بعد پھر الیکشن میں فوری طور پر جب جانے کا فیصلہ ہوا تو یہ تجریز ویسے ہی رد ہو گئی تو اس پر اس پر تو بات اب نہیں ہو رہی اچھا میں اس سے پہلے کہ آپ کو بتاؤں کی کیئر ٹیکر جو پرائیم سرکس کا نام نواز شریف نے کیا تجریز کیا ہے خاتون اس پر آنے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاغ مارچ کی کال دینے کے لیے بالکل تیار ہیں اور ممکنہ طور پر وہ چوبیس یا پچیس کی تاریخ دے سکتے ہیں دو تجاویز ان کے زیرے گھور ہیں کہ چوبیس پچیس کی تاریخ لی جائے یا انتیس تیس کی تاریخ لی جائے تو زیادہ امکان مجھے ویسے انتیس تیس کا لگ رہا ہے لیکن بہرحال جو باخبر سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوبیس اور پچیس بھی زیرے گھور ہیں ان تاریخوں کو بھی عمران خان جو ہے وہ اناؤنس کر سکتے ہیں اسلامباد مارچ کے لیے لیکن یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے عمران خان اگرچہ پر کارکونوں سے کہہ رہے ہیں کہ گرمی کے باوجود تم لوگوں نے آنا ہے اگر میرے لئے گرمی نہیں ہے تو کارکونوں کے لیے بھی گرمی نہیں ہے جوانوں کے لیے بھی گرمی نہیں لیکن گرمی بارال ہے اور گرمی بڑی شدید ہے اب ایسے میں کچھ لوگ عمران خان کو یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ ایک ایسی سطح پر آپ لے آئے جہاں پر آپ نے ایک اپنی اہمیت کا احساس دلوا دیا ہے تو وہاں پر نیگوشیٹ کیا جائے اور اسلامباد مارچ سے پہلے ہی معاملہ کو ایسی طرف کی طرف لے کر جائے جائے اور جو انگیج کیے جانے کی کوشش ہیں اس کو مصبت جواب دیا جائے اور رابطے بحال کیے جائیں انبلوک کیے جائیں نمبرز تو یہ تجویز بھی عمران خان کو دی جا رہی ہیں لیکن دوسری طرف عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے بھی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا پہلے بھی تو مارچ میں رابطے بحال تھے تو آپ کو کیا فائدہ ہوا تو اب بھی اگر آپ آپ بحال کر لیں گے تعلقہ تو کیا فائدہ ہوگا لیکن بہارات دونوں طرح کی تجویز عمران خان کو دی جا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ رابطے بحال ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے اور اگر تو بیس کی اکیس بائیس کیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑا اپورٹنٹ ہے اکیس بائیس تکوہشن ناؤنس ہو جاتے ہیں سامنے ٹوک جاتی ہیں تو پھر تو ویسے ہی یہ بڑا آسان ہو جائے گا لیکن ایک سنیریو ہوپ کر رہے ہیں ہوپنگ اگیسٹ ہوتا ہے کہ میں اس کو مشہد کو سمالنے کے لیے مفتا اسمہل صاحب نے کل کہا تھا کہ میں دوارہ جاؤں گا امریکہ آئی ایم ایف کے پاس جا کے بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اسی یعنی ہم پیٹولیو مسئلہ کی قیمتیں نہ بڑھائیں اور پھر بھی ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے ملے جائیں اس بات کا امکان پیدا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ اس میں شاید اپنا کردار دا کرے امریکہ جس حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اس حکومت کو لے کر آیا ہے یہ ایمپورٹڈ حکومت ہے تو امریکہ جس حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اس حکومت کو وہ چلانا بھی چاہے گا ہو چاہے گا کہ یہ حکومت ناکام نہ ہو تو ایسے میں این ممکن ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کو سمجھتے ہیں ویلیکشن کمیشن کو پیٹولیو مسئلہات کی قیمتیں بڑھائے بغیر ہی کس جاری کرنے پر کی سفارش کرے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک امکان نظر آتا ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے موجودہ رجیم ہے وہ اپنا جو آئینی مدت ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے لیکن دوسری طرح امران خان جو ہے وہ تیار ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ پریشر ہے اس کی ویسے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایم ایف سے پیسے آ بھی گئے تو شاید سٹاک مارکٹ بہال نہیں ہوگی اور سٹاک مارکٹ اگر بہال نہیں ہوگی تو پھر چیزوں کو چلایا نہیں جا سکتا تو بہالا چیزیں کافی جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہیں اُلجی ہوئی ہیں اب دیکھئے کیا ہوتا ہے آخر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں نام جو تجویز کیا گیا ہے جو ریکمنٹ کیا گیا ہے ابنوازشک کی طرف سے وہ ہے جی ملیحہ لودی صاحبہ کا نام وہ سمجھتے ہیں کہ ملیحہ لودی کو کیاٹیکر پرائمسٹر بنا جائے اور جن کو وہ سفارش کر رہے ہیں ان کو بھی شاید اس نام پر کوئی اتراز نہ ہوگا یعنی ان کی طرف سے بھی اس نام پر اتفاقے رائے ہونے کے کافی امکانات ہیں کیونکہ بہرحال ملیحہ لودی کے بارے میں جو ہے وہ ملیحہ لودی کے بارے میں وہاں پر بھی جو مصبت رائے پہلے سے موجود ہے اب یہ نام جو ہے وہ کیا قابل قبول ہوتا ہے پی ٹی آئی کو یا نہیں ہوتا یہ بہرحال دیکھنا ہوگا نوازشک کی طرف سے یہ نام جو ہے وہ ابھی جائے ریپبلیکلی نہیں آیا لیکن انہوں نے یہ نام فلوٹ کیا ہے جو میرے سورسز بتا رہے ہیں تو اب دیکھئے آنے والے دنوں میں کیا حالات کیا رخ اخترار کرتے ہیں مجھے جاز دیجئے اللہ حافظ